پنجاب کسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخر دھرنی اس وقت ہم موجود ہیں بھاجپا کے سانسد ہیں امبالا سے رتنلال کٹھاریا مول روپ سے رادور کشیطر سے یہ سمند رکھتے ہیں وہاں سے ویدھان سوا کے چناب بھی لڑے رہنے والے اس وقت پنچکولا میں ہیں ان کی کرم بھومی جہاں لادوہ رادور اور پنچکولا امبالا لوگ سوا ساری رہی ہے بطور منتری کے اندر میں بھی یہ سیوہ کر چکے ہیں کے اندری منتری بھی رہ چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بہت چیت کریں گے کٹھاریا جی سواگت ہے پنجاب کسری میں ہاں نمسکار کٹھاریا جی مشن دوہزار چوبیس بہت لمبا ٹائم اب بچا نہیں ہے دو سال کا سمیں لگ بچا ہے الیکشنز میں ان الیکشنز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے دوہزار چوبیس میں بی جے پی کا مقابلہ کانگرس سے ہوگا یا تیسرا فرنٹ کوئی نیا اوبر کر آئے گا دوہزار چوبیس کے چناپ پرنام پہلے ہی دیوار کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے پکھلے آٹھ ورسوں میں بھارت ماں کے لائے جنن آیت نریندر موڈی جی نے ہندوستان کو بلندیوں پہ پہنچایا ہے اور ہندوستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا ہے اور گریب کلیانکاری نیتیاں چلا کر سماج کے ہر ورک کا اوٹھان کیا ہے اس کے پرنام سو روپ تیسری بار بھی کے اندر کے اندر بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار کا بننا ایک لاکھ پرتیسط نشط ہے اور راجوں میں بھی ہم ڈبل انجین کی سرکاروں کو جو ہے دھورائیں گے بی جے پی کا مقابلہ کانگرس سے رہے گا سیدھے روپ سے یا کوئی تھرڈ فرنٹ یہ تھرڈ فرنٹ کی بات جو ہے میں بھی پنتالی سال سے سن رہا ہوں لیکن آج تک کوئی بھی تھرڈ فرنٹ جو ہے وہ existence میں دکھائی نہیں دیا یہ تھرڈ فرنٹ کی بات کشیتریہ نیتا کرتے ہیں اب مالیا اگر ممتب انرجی آکے ہریانے میں پرچار کرتی ہیں تو کیا لاب ملنے والا ہے ابھی اسی طرح سے اگر نوین پٹنایا کہ پنجاب میں پرچار کرتا ہے تو کیا اس کا اثر ہونے والا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تھرڈ فرنٹ existence میں آئے گا ہاں یہ بات جرور ہے کہ یہ جتنے بھی ویرودی دل کے نیتا ہیں یہ موڈی جی کو چار پانچ کلوں کی ہر روز گالیاں دیتے ہیں اور جیسے جیسے موڈی جی کے خلاف یہ ویس ومن کرتے ہیں ویسے ویسے موڈی جی کا جو structure ہے وہ انتر راشتریہ ستر کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے سارے سٹیٹوں میں گھوم رہے ہیں وہ دیکھنا عریانی کی جو کہاوت ہے نے جہاں جہاں قدم پڑے سنتن کے وہیں وہیں بنترہ دھار تو کیجریوال کا بھی یہی حال ہونے والا ہے پنجاب میں تو سرکار بنا گئے ہیں بھگوانتمان مکہ بنتری ہیں دیکھئے وہ کچھ علات کچھ اور تھا رہے تھے اور وہاں پر وائیبل جو وکلپ تھا وہ جنتہ کے سامنے دیکھنے کو نہیں ملا کانگرس بہت بری طرح سے ویبھاجت تھی اور اکالی دل نے جس طرح کی سرکاریں پہلے دی اور جس طرح سے وہاں پر اکالی دل کے نیتاؤں میں بھی آپس میں پھوٹ پڑی اور بڑے پادل صاحب کے رہتے ہوئے تو بات کچھ اور تھی لیکن جو اب سخبیر جی ہیں ان کے اقلاف ان کی پارٹی میں ہی بھی درو ہے تو اس کے چلتے اس کا وہاں پر دعو لگتے ہیں ہریانہ میں مشن دو جار چوبیس میں آپ کو کیا لگتا ہے منورلال کھٹر پارٹ تھری سرکار واپسی یا پھر کسی اور کی ہریانہ پردیش میں منورلال جی تیسری بار سرکار کو ریپیٹ کریں گے اور جس طرح سے انہوں نے کندر کی ہریوجنا کو ہریانہ پردیش کے اندر لاغو کیا ہے اور پاردرسی ڈھنگ سے چاہے وہ نوکریوں کا معاملہ ہو چاہے لوگوں کے مکان بنانے کا معاملہ ہو چاہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا انجولن ہو چاہے نیو ایجوکیسن پولسی کو لاغو کرنے کا مسئلہ ہو چاہے ہر کھیت کو پانی کا مسئلہ ہو چاہے میری پسل میرا بیورہ ہو تو منورلال جی نے ہر کشیتر کے اندر آگے بڑھ کر کام کیا ہے اور ایک ایماندار مکہ منتری کی چھوی سارے ہندوستان کے اندر منور جی کی آج بنی ہے اس کا جو پرنام ہے وہ سکاراتمک آنے والا ہے کانگرس جب سے بھوپندر سنگھ اڈا کو طاقت ملی ہے اڈے بھان کانگرس کے پردیشہ دیکھش بنی ہے تب سے جب بہت زیادہ پرفولیت ہے کہ دوزار چاہو بیس میں کانگرس بہت تھمپنگ مجولٹی سے واپس آ سکتی ہے ایسا دعویہ اڈا سمرتکوں کا ہے دیکھیں دیل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب بات بننے والی نہیں ہے کانگرس کا تو یہ حال ہے کہ اس دل کے ٹکڑے ہجار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی ہڈڈا کانگرس کوئی کرن کانگرس کوئی سیلجا کانگرس کوئی سرجے والا کانگرس پتہ نہیں کتنی کانگرسیں ہریانہ پردیش کے اندر کام کر رہی ہیں اس لیے ابھی تو بی جے پی کا سمیں کافی لمبے سمیں تک چلنے والا ہے اور ہریانہ پردیش کے اندر بھی جس طرح کی پرفارمنس پارٹی نے آٹھ ورس کے اندر دی ہے تو جنتہ کے دلوں میں منہورلال جی کی سرکار نے اپنی جگہ بنائی ہے عربینت کھیجریوال عام آدمی پارٹی پنجاب کے چنانو پرنام آنے کے بعد بہت زیادہ اگر کہا جائے ہریانہ کی طرف کے اندری اپنا فوکس کر رہی ہے ہریانہ میں بہت کچھ اپنا سکوپ دیکھ رہی ہے دیکھئے ایسا تھا کہ آئے تو بہت جور سے تھے لیکن پنجاب میں دو مہینے کے بعد ٹرائن ٹرائن پھیس ہو گئے اور وہ جو سیمران جی سنگھ مان تھا وہ جو ہے خود مان کی سیٹ کو ہرا کے میمبر پارلیمنٹ بن گیا تو جنتہ کے بیچ میں تو گلت میسیج گئے ہیں اور جس طرح سے سسودیا کے گھوٹالے اور کیجریوال کے گھوٹالے جو دلی کے اندر ہو رہے ہیں ان سے یہ بدنام ہو چکے ہیں اور اب م سی ٹی کے الیکشن میں کیجریوال کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کھڑا ہے دلی کے ایک منتری کی جیل میں سے کئی ویڈیوز ایک دو پھر کرم شروع ہے ابھی تو ابھی یہ گنتی آگے چل رہی ہے لگاتار ستندر جین کی ویڈیوز جس پرکار آ رہی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے برشتہ چار کے مادیم سے اتھا دھن کمائی ہے اور اس دھن بل کے اوپر یہ کہیں بھی پہنچ جائیں سینٹر جیل میں پہنچ جائیں ریل میں پہنچ جائیں کہیں بھی چلے جائیں یہ اپنی سویدھائیں سویدھائیں وہ اس کالے دھن کے اوپر جھٹا لینے میں شخصم رہتے ہیں لوگوں کو ان کو خرید نہ آتا ہے جیسے ایک اور وہ آپ پارٹی کو جس نے پچاس کروڑ روپے جو ہے وہ مدد میں دیئے تھے کس طرح سے دو موبائل پھون بڑیا سے بڑیا کھانا وہ جیلوں کے اندر بھی جو ہے ان لوگوں کو مل جاتا ہے وہ سارا کالا دھنین کے کام ایسی جگہ پہ آتا ہے کھٹاریا جی آپ سے آپ کے امبالا لوگ سوہ کا جکر نہ کیا جائے تو اچھت نہیں ہوگا آپ نے جب یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بنے کئی وائدے کیے تھے جیسے کی پنجور پنجور میں جو ایچ ایمٹی تھی ایک تو وہاں کے لوگوں کے لیے جو اس طرح کاریگر تھے وہاں پر جو اندولن بھی کر رہے تھے ان کو بھی کئی آشوہسن دیئے تھے پھر سیو کی ستھان پر سیب منڈی کا اتھان ہو رہا ہے اور جتنے بھی مسئلے ایچ ایمٹی کے کرمچاریوں کے تھے وی آر ایس کے تھے دوسرے مسئلے تھے ان سب کو ہم نے سلجھایا ہے اور کال کا ہلکے کے اندر ہی روزگار کے افسر پیدا کرنے کے لیے ایک جو ایڈوینچرس سکی میں جو ہم نے یہاں مورنی ہل میں لاغو کی ہیں ان کے بہت سکاراتمک پرنام دیکھنے کو آج مل رہے ہیں اور یہاں پنچکولا میں جو نیفٹ ہے اس کا پہلا بیچ نکل چکا ہے اسی طرح سے امبالا کینٹ میں کینسر ہسپٹل شروع ہو چکا ہے اڑان یوجنا وہاں پر جو ہے وہ آئی ہے اور جس طرح سے سارے لوگ سبا کے اندر نیشنل ہائیوے کا جال بیچا ہے شید ہندوستان کے اندر کوئی ایسی لوگ سبا ہو جہاں پر اس پرکار کا وکاس ہوا ہو ابھی امبالا کینٹ ایک سائنس سیٹی ہے اس دریشتی سے بھی کہ اندر سرکار وہاں پر کئی پرکار کے قدم اٹھا رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سہاگ روڈ سینٹر جو اٹل جی کے سمیے میں منجور ہوا تھا آج وہاں پر جمین کم پڑ رہی ہے بلکہ اور دس ایک کڑکا اور پلان بن رہا ہے سرکار جو ہے اس کو اکوائر کر کے کیونکہ انڈسٹری جو ہے بڑی تیجی سے سہا کی اور جو ہے وہ آ رہی ہے اور اسی طرح سے جو یمنانگر کا ہے یمنانگر کے اندر ہم نے آدی بدری کے اندر ماہ سرسوٹی کے یمنانگر ریلوے لائن چندگر سے ہو کروکشتر سے ہو ان میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی دیکھیں ابھی جو ہے یمنانگر سے کرنا سوکریت ہو چکی ہے اس کا پیسہ سوکریت ہو چکا ہے اور اور ابھی میں ریل منٹری کو کل ہی میل کے آیا ہوں یہ یمنانگر والا اور جو چندگر کا ہے وہ میں نے ان سے وشتریت باچیت کی ہے کہ آپ اس کو کریے اسی طرح سے ہم بالا چھاؤنی کا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کا بنانے کی بات ہوئی ہے بندے بھارت ٹرین جو چلی تھی اور اس دن وہ آیا تھے میں نے اس دن خود ان کو سارا بتایا تھا کہ جب میں 99 میں ایم پی بنا اٹرل جی کی سرکار میں میں ممتہ بینر جی کو اور اوپرکا چوٹالا جی جو ریل منتر اور مکھے منتری تھے ان کو پنچکولا کی سائیڈ لے کر آیا تھا یہاں پر ہجاروں اکڑ جمین جو ہے پنچکولا کی سائیڈ پڑی ہے تو وہ سارے کے سارا میمرینڈم میں نے ان کو دیا تھا اور کل بھی جی ایم صاحب ادھر آئے تھے تو اس درشتری سے بھی ہم نے ایک میمرینڈم ان کو دیا اور اس طرح سے ریلوے کا انفرارسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے بھی ساری بات چیت ہوئی ہے اور ایک لاکھ میٹرک ٹن کے سیلوز ریلوے سٹیشن کے ساتھ ساتھ جو دہری لینڈ کیول گونڈز کو جو ہے وہ بھیجنے کے لیے بن رہی ہیں اس میں میرے لوگ سباک شیطر کا بھی جو ہے وہ کلان اور سے لے کر اور ادھر آگے تک پنجاب تک کچھ حصہ اس میں آ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس پرکار کے سیلوز کھڑا کرنے کی جو بات چل رہی ہے اور ابھی آدھرنیہ مکہ منتری جی کے ساتھ چار پانچ دن پہلے گڑگاوہ کے اندر ہریانہ کے میمبر پارلیمنٹس کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور جتنے بھی ہمارے سارے میمبر پارلیمنٹس ہیں ہریانہ پردیش کے سب نے اپنے اپنے کشتروں کی بات چیت رکھی تھی اور کچھ مدے لوگ سبہ میں اٹھانے کی بات کہی تھی تو ابھی سات تاریخ سے جو لوگ سبہ کا ستر چل رہا ہے اس میں ہم سب مدوں کو اٹھائیں گے تاکہ ہمارے کشتر میں جیدہ وکاس ہو سکے اگلے دو سال جو بچے ہیں بطور میمبر پارلیمنٹ آپ کے اور ٹارگٹ کے ہیں جو آپ اچیو کروانا چاہیں گے اپنے لوگ سبہ کے لئے دیکھیں ہمارے تو دو سال نہیں بچے ہیں ہمارا تو ایک سال چار مہینے رہ گئے ہیں چونکہ جو انیس کا جو چناہ ہوا تھا ہمارا ہریانے کا وہ میرے خیال سے دو تین مہینے پہلے جو ہے وہ چار سہیتہ لگی جاتی ہے تو ایک سال دو مہینے کا سمیں ہمارے پاس ہے اور ہم پرزان منتری جی سے بھی مل رہے ہیں اور جو ہم نے روڈ میپ اپنے لوگ سبہ ستروں کا بنا کر دیا ہوا ہے جتنے ہمارے پروجیکٹ جو ہیں ابھی پڑے ہیں تو اُن پروجیکٹ پہ جیسے یمنانگر کا میڈیکل کولیج ہے مالے کا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے اس میں ہر منترالی سے مل کے ہم اتنی محنت کریں گے آنے وڑے سمیں میں اتنی محنت کریں گے جنتہ کو بھرپور جو ہماری سرکار بنی ہے انڈیا کی اس کے دس ورسوں کا فائدہ ان کے جیون کے اتھان کے لیے ملے ان کی ڈیگنیٹی کو اونچا اٹھانے کے لیے ملے اور جو پردان منتری جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس تو اس درشتی سے ہم کام کر رہے ہیں جنوہ تو یہ ہیں رتنلال کٹھاریا ممبر آف پارلیمنٹ ہیں پور آف کینڈری منتری ہیں آج منچ گلوں میں موجود ہیں اس لیے ان سے کئی راجنیتک مددوں پر چہہو راجنیتک مددے دیش کیوں پردیش کیوں سب پر چرچہ کی گئی اور ان کی امبالہ لوگ سوا کشتر کے اندر انہوں نے کیا کیا اس پر بھی ان سے سیدھے سوال کیے گئے اور اگلے چودہ مہینے جو ان کے بچے ہیں ان کا جو روڈ مہیپ ہے اس پر بھی انہوں نے چرچہ کی کی میڈیکل کالیج جو ہے امبالہ میں اور یمنہ نگر میں کھلوانا ان کا پرثم دے ہے کیمرویم سنجے کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کیسری ٹی وی چند گٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنی واد